بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس لیکچر میں ہم نے سینٹرل سیریز کو ڈسکس کیا تھا اب ہم نل پوٹینٹ گروپ کو ڈسکس کریں گے اگروپ جی اس سیٹ ٹو بی نل پوٹینٹ اگروپ جی اس سینٹرل سیریز کو ہم آلریڈی دیفائن کر چکے ہیں اگروپ جی اس سیٹ ٹو بی نل پوٹینٹ اگروپ جی اس سینٹرل سیریز فار اگزیمپل ایوری ایبیلین گروپ is nil پوٹینٹ ایوری ایبیلین گروپ is nil پوٹینٹ پریویس لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ ایبیلین گروپ کے لیے یہ جو سیریز ہے یہ ایک سینٹرل سیریز ہے یہ سیریز جو ہے is a central سیریز فار جی یاد رہے جی اس ایبیلین ہر گروپ کے لیے نہیں ایبیلین گروپ کے لیے جی اس ایبیلین یہ سیریز جو ہے یہ سینٹرل سیریز ہے اس کے علاوہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیو ایٹ کے لیے سینٹرل سیریز ڈیفائن کی تھی کیو ایٹ پلس مائنس ون اینڈ ایڈینٹی is a central سیریز for q8 hence q8 is nil potent اب دیکھتے ہیں کہ کیا s3 جو ہے یہ ہمارے پاس nil potent ہے یا نہیں s nil potent ہونے کے لیے ہمیں سینٹرل سیریز چاہیے سینٹرل سیریز جو ہے ایسی سیریز جو نارمل بھی ہو اور جو فیکٹر گروپ سے g آئی مائنس ون g آئی مائنس ون بائی g آئی یہ سینٹرل سب گروپ ہوں g بائی g آئی کے اب s3 کے پاس کتنی نارمل سیریز ہیں s3 کے جو total نارمل سب گروپ ہیں وہ تین ہیں ایک s3 ایک identity اور ایک a3 دس میٹری گروپ s3 has only two normal سیریز پہلی کون اور identity is a normal سیریز for s3 کیا یہ سینٹرل سیریز ہے ہمیں یہ چیک کرنا ہے یہ condition اگر satisfy ہو گی تو ہمارے پاس یہ سیریز جو ہے یہ سینٹرل سیریز ہو گی اب s3 by identity یہ آئیسومورفک ہے s3 کے کیا s3 جو ہے یہ سب گروپ ہے center of s3 by identity کا یہ تو identity کے برابر ہے s3 by identity یہ s3 ہے اور s3 اس کا سب گروپ نہیں ہے یہ central گروپ والی condition fulfill نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ series central series نہیں ہے second series check کرتے ہیں s3 a3 and identity اب یہاں پر ایک factor گروپ بنائیں a3 by identity یہ isomorphic ہے a3 کے ہم نے کیا چیک کرنا ہے g i minus one by g i یہ سب گروپ ہو center of g i g by g i کا یہ a3 یہ identity اور یہ سب گروپ ہو نا چاہیے center of s3 by identity کا یہ ہم نے چیک کرنا ہے اگر یہ ہو گا تو پھر central series ہے otherwise نہیں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ sub گروپ نہیں ہے center of s3 by identity کا کیونکہ یہ identity ہے اور یہ a3 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس central series نہیں ہے hence s3 is not a nil potent is equal to g not g1 up to g r is equal to identity یا gn کہہ دیں gn is equal to identity be a normal series یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی series ہے is a central series if and only if commutator group of g i minus one and g g یہ subset ہو g i کا یہ ہمارے پاس کوئی بھی series ہے یہ central series ہوگی if and only if g i minus one اور g یہ جو commutator group ہے g i minus one اور g کا اصل میں یہاں ہم element پک کریں گے x from g i minus one and y from g اور یہ جو group ہے اگر میں اس طرح لکھنا چاہوں group generated by all commutators of the form x y where x belongs to g i minus one and y belongs to g y belongs to group g یہ اس کے برابر ہے اس کے یعنی یہ commutator ہے x belongs to g i minus one and y belongs to g تو یہ کوئی بھی series ہمارے پاس central series ہوگی if and only if یہ condition fulfill ہو یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور g i minus one by g i یہ ہمارے پاس sub group ہوں center of g by g i کے if and only if commutator g i minus one g جو ہے یہ subset set ہو g i کا where i varies from one to n اصل میں یہ چیز بھی ہمیں central series کی طرف ہی لے کر جا رہی ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا شروع میں جب ہم نے central series کو define کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس condition سے جو normality condition کو deduce کر سکتے ہیں کہ اگر central subgroup ہے تو g i normal ہے تو پھر یہ series central series بن گئی central series ہوگی if and only if یہ commutator ہے یہ g i کا subset ہو g i کا کیا ہو subset ہو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس series ہے وہ central series ہے proof دیکھیں suppose that the series g is equal to g naught g 1 up to g n is equal to identity is a central series اگر یہ central series ہے تو جو جتنے بھی g i ہیں وہ g میں normal ہے is a central series for g that is یا ہم یہ کہ سکتے ہیں by then by definition then by definition g i is normal in g and جو factor group g i minus 1 by g i یہ central sub group ہیں g by g i کے for i varies from 1 to n ہم نے proof کیا کرنا ہے ہم نے proof یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو commutator g i minus 1 اور g یہ جو commutator ہم نے بنایا ہے g i minus 1 اور g کے elements کی مضل سے وہ sub set ہو g i کا ہم نے یہ proof کرنا ہے اب دیکھیں ایک چیز کہ اگر اس group کا ہر element اس group کا ہر element اس group کے center میں ہے اگر ایک group ہے g اور یہ اس کا center ہے تو center میں جتنے بھی elements ہوں گے وہ g کے elements کے ساتھ commute کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پورے کا پورا group اس group کے center میں ہے تو جتنے بھی elements اس group میں ہیں وہ اس group کے elements کے ساتھ commute کریں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں since g i minus one by g i یہ sub group ہے center of g by g i کا اس کا ہر element اس group کے elements کے ساتھ commute کرے گا which implies a into g i b into g i یہ برابر ہے b into g i dot a into g i for all a belongs to g i minus one and b belongs to capital g دیکھیں ہمارا پاس factor groups ہیں ایک element ہم نے pick کیا a from g i minus one تو a into g i اس group کا element ہے کیونکہ factor group ہے تو ہمارا پاس co set ہے ایک ہم نے element pick کیا b from g تو b into g i وہ اس group کا element ہے اب کیونکہ یہ سارے element center میں ہیں تو اس کا مطلب ہے اس group کا ہر element اس group کے element یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس group کا element جو وہ جو ہمارے پاس یہ group ہے اس کے تمام elements کے ساتھ commute کرتا ہے which implies a b into g i is equal to b a into g i which implies a inverse b inverse a b g i is equal to g اب جو commutator ہے کسی کوئی سے بھی elements کا ہم اسے ہم نے define کیا تھا a b a inverse b inverse اور اسی کو ہم a inverse b inverse a b ایسے بھی define کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a inverse b inverse a b belongs to g i اور اصل میں یہ کیا ہے یہ ہمارے کا commutator ہے a اور b کا so a اور b کا جو commutator ہے وہ g i کا element ہے ہم نے دو arbitrary elements speak کی ایک element g i minus one میں سے اور ایک element g میں سے دیکھیں a ہم نے g i minus one میں سے لیا اور b ہم نے g میں سے لیا ان دونوں کا commutator g i میں چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم each time کوئی سے بھی دو element speak کریں گے ان کا commutator g i میں چلا جائے گا تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک commutator group بنائیں کیونکہ ہمارے پاس جو commutator group ہے وہ ایسے element سے generate ہوتا ہے a b where a belongs to g i minus one and b belongs to g جو کے برابر ہے ہمارے پاس g i minus one g اس کے commutator کے اور یہ ہمارے پاس sub set ہو جائے گا g i کا اور یہ ہم نے پروف کرنا تھا which implies کہ یہ جو commutator ہے g ہے یہ جو commutator ہے یہ g i کا sub set ہے conversely ہم let کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ condition ہے یہ fulfill ہو رہی ہے conversely کہ g i minus one اور g i کا جو commutator ہے وہ sorry g i minus one اور g کا جو commutator ہے وہ g i کا sub set ہے سب سے پہلے ہم نے prove کرنا ہے کہ ہمارے پاس series ہے وہ normal series ہے اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے جو factor groups ہیں وہ central sub group ہیں کیونکہ ہم نے اسے central series groove کرنا ہے series کو central series کے لئے پہلے ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہر g i ہے وہ normal ہے g میں پھر ہم بتائیں گے جو factor groups ہیں وہ central sub group ہیں سب سے پہلے ہم let کرتے x belongs to g and y belongs to g i normal اگر ہم نے کسی بھی group کو normal proof کرنا ہو اگر g ہمار پاس group ہے اور h sub group ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک element pick کریں x میں سے ایک pick کریں x میں پک کریں x inverse y x اگر again h میں ہو to h g میں normal ہے تو ہم نے x g میں سے y g i میں سے x inverse y x is equal to ہم ایسے لکھ سکتے ہیں x inverse y into x اور identity element ہے ہم نے یہاں لکھ دیا y into y inverse x inverse y x اور اسے ہم لکھ سکتے ہیں x y x inverse y inverse اور اس کا inverse اور یہ اصل میں commutator ہے x اور y اور اس کا inverse اب دیکھیں x ہم نے y کہاں سے لیا تھا ہم نے y لیا تھا g i میں سے اور g i جو ہے یہ sub group ہے g i minus 1 کا اس کا مطلب یہ ہے y belongs to g i minus 1 x belongs to g تو پھر x اور y کا commutator ہوگا وہ کہاں جائے گا وہ belong کرے g i میں اب کیونکہ یہ group ہے اگر یہ commutator g i میں ہے کیونکہ یہ element ہے تو اس کا inverse بھی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس element کا inverse ہے وہ again ہمارے پاس g i میں ہے so یہ element جو g i کا element ہے y جو ہے یہ g i کا element ہے تو ان دونوں کا product ہے وہ g i میں ہوگا hence g i is normal in g تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس series ہے وہ normal series ہے next ہم نے prove کرنا ہے کہ جو factor groups ہیں وہ central sub group ہیں اس کے لیے ہمیں pick کرتے ہیں now let x into g i یہ element ہے g i minus one by g i کا where x belongs to g i minus one and y into g i یہ ہم نے element لیا g by g i میں سے اور y جو ہے یہ element ہے g کا اب x جو ہے وہ g i minus one میں ہے y جو ہے g میں ہے اور ہمارے پاس condition تھی g i minus one اور g یہ جو commutator ہے یہ subset ہے g i کا اب x یہاں پر ہے اور y یہاں پر ہے اگر میں x اور y کا لوں commutator تو وہ element ہوگا g i کا ٹھیک ہے اور یہ set تھا g i کا which implies commutator of x y belongs to g i اور یہ کس کے برابر x inverse y x y belongs to g i اگر element g i میں ہے تو اس کے ساتھ جب ہم multiply کریں گے تو again ہمیں answer g i ہی ملے گا into g i is equal to g i کیونکہ اگر a belongs to h is and only if a h is equal to h یہاں سے ہم لکھ سکتے ہیں x y into g i is equal to y x into g i by co set multiplication اسے ہم لکھ سکتے ہیں x g i y g i is equal to y into g i and x into g i اب یہ element ہم نے کہا سے لیا تھا یہ والا element x جو ہے وہ g i minus one میں تھا y جو ہے وہ g میں تھا تو یہاں سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ x into g i belongs to center of g by g i کیونکہ ہر element کے لیے ہمارے پاس یہ elements commute کر رہے ہیں a into b is equal to b into a to x g i belongs to center of g by g i تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں which implies g i minus one by g i یہ sub group ہے g by g i اور یہی ہم نے prove کرنا سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس series given series ہے وہ central series ہے اب کسی بھی group کے پاس central series ہو گی اگر central series ہے تو ہم یہ if and only if ہے اگر central series ہے تو پھر ہمارے پاس جو commutator ہے وہ g i کا subset ہوگا اگر یہ commutator جو ہے g i کا subset ہو تو پھر ہمارے پاس series ہے وہ central series ہے